دھمتری زلے کے نگری کشیتر دوارہ پانو دوار گرام میں پراتمک شالہ کا بھون اتیانت جر جر ہو چکا ہے کبھی بھی بڑا حادثہ ہونے کی سمبھاونا برابر بنی ہوئی ہے جس بھون پر کچھ وقت اندر بیٹھ پانا مشکل ہے شالہ میں قریب 65 بچے پڑھائی کرنے آتے ہیں اس سب سمسیا کو گرامیر جنپت پنچات شکشہ ویبھاگ میں کئی دفعہ کر چکے لیکن ابھی تک اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں آج ہم لوگ میڈم کے پاس آئے تھے اپنا آویدن لے کر کیونکہ ہمارے پاتنک سالہ بھون بہت سے جرجات ہو چکا ہے کبھی بھی گھٹنائیں ہو سکتی ہیں اور اس سے بچے کو شتیگرست ہو سکتی ہیں کیونکہ بچے جو ہے ہمارے کل کے بھویسے ہیں آنے والا بھویسے ہیں اگر بچے کو کچھ بیوستہ ہی نہیں رہے گا تو وہ لوگ آگے نہیں بڑھتائیں گے تو یہی نیویدن ہے کہ ہمارا بھون ہے ڈیشمنٹل کے لیے سکریتی ہو اور نئے بھون کے لیے ہو تاکہ بچے اپنا بھویسے بنا سکے اور اپنا جو بھویسے میں جو سپنے دیکھنا ہے اس کو سکات کر سکتی ہیں یہ ہماری پانگے ہیں کلیکٹیڈ میڈیم کے پاس مانگ لے کر آیا تھا جو اپنا اسکول ہے لگ بھگ انیس سو پینساٹ میں بنا ہے لگ بھگ یہ ساڑ سال ہو گیا ہے یہاں جر جر ہے مطلب چھتی گرستہ ہونے کے کبھی بھی چانس ہے ڈیشمنٹل کے پاس بھی دے چکے ہیں جنپد میں بھی دیکھ چکے ہیں اور اپنا ڈیشمنٹل کے پاس آئے گا تاکہ ہم لوگ سمجھتیا کا سمجھتیا ہو سکے کر تو ہمارے بیلڈنگ کے کارن سے پڑھائی پرپاویت نہیں ہو رہی ہے وہ بیلڈنگ پانی ٹپک رہا ہے وہاں وہاں ہم نے انسور کر دیا ہے کہ ایک ہی ڈو اسکول ہے تو اس کو سیپٹ میں لگایا جائے تاکہ کسی پکار کی کوئی بات ایسے نہیں آئے گی اور شمدائید بھون میں بھی چاہے تو پریشتی جنہ آپ لگا سکتے ہیں لیکن بچوں کو سیف رکھنا ہے ڈیپٹی سی ایم بھا گرہ منتری ویجو شرما نے نکسلیوں سے پیڑت لوگوں سے کی ملاقات کرنے کے بعد پترکاروں سے چرچہ کرتے ہوئے شرما نے کہا نکسلیوں نے بستر کے گاؤں گاؤں میں وکاس کے مارگ پر آئی ڈی بچھا رکھی ہے جو آئی ڈی کسی کو نہیں پہچانتا نہ عام جنتہ کو نہ فورسز کو پہچانتا ہے نہ جانوروں کو پہچانتا ہے نہ میڈیا کرمیوں کو پہچانتا ہے آئی ڈی بلاسٹ ہونے سے گاؤں کے لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں ہزاروں لوگ پرمننٹلی ڈیس ایبل ہو گئے ہیں سرکشہ بلوں کے منوبل کو توڑنے کا کام نہیں کرنا چاہیے کیا ہوا ہے نکسل بات سے بستر میں یہ سب آپ کے سامنے ہیں چاہے وہ وکاس کے مارگ پر ہو چاہے وہ بیکتگت جیون کے مارگ پر ہو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں مجھے تو بڑا ہی آشتر ہے میں بہت عبیبوت ہوں آج سبا کر کے یہاں مرے سرکاری ڈیواز پر بھی آئے ہیں یہ سب تو ماننی راشت پتی مہودیہ سے مل کر آئے ہیں یہ تو ماننی کیندری گرہ منتری جی سے مل کر آئے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جے اینیو پر بھی جا کر کے یہ لوگ آندولن کر کے آئے ہیں ڈیو میں جا کر آندولن کر کے آئے ہیں جنتر منتر میں دھرنا دے کر آئے ہیں ان لوگوں نے سموچے ڈلی میں پوری دنیا کے پریس کے سامنے اپنی بات رکھی ہے پریس کانفرنس میں کوئی نیتا نہیں کھڑا تھا یہ لوگ سویم کھڑے ہو کر کے انہوں نے اپنی بات رکھی ہے اور آج ڈلی اب یہ بات سمجھنے لگا ہے کہ بستر کا درد کیا ہے کیا درد نقسلیوں نے بستر کو دیا ہوا ہے یہ اب آج ڈلی سمجھنے لگا ہے سکمہ زرے میں بستر آئی جی سندر راج پی کے نیتر تو میں چلائے جا رہا ہے نقسل ویروہ دھی عبیان کے تحت لگاتار سپھلتا مل رہی ہے آج سکمہ سے پٹنم پار کی اور سرکشہ بل کے جوان سرچہ پیان پر نکلے ہوئے تھے تب ہی دو وقتی سرکشہ بل کے جوانوں کو دیکھ کر بھاگنے لگے جنہیں گیرہ بندی کر پکڑا گیا پکڑے گئے چیکنگ کرنے پر ان کے پاس سے بھاری ماترہ میں ویسپوٹک سامگری برامت کی گئی ہے آر اوپے کے ورد ویسپوٹک ادھینیم کے تحت کاروائی کی گئی تھانہ سکمہ میں پیل جے بٹالین کا شہری جو سپلائی نیٹرک ہے اس کو دھست کرنے میں آسہ بلتا ملی ہے اسی انترگت کاروائی کرتے ہوئے مانتوش منڈل نیواشی چنٹلنار و ناغارجون نیواشی آندر پردیش ان دونوں کی گرہ پتاری کی گئی ہے ان کے پاس سے پوٹیشیم نائٹریٹ یوریا پاوڈر و آڈنے ویسپوٹک سامگری برامت کی گئی اس کے علاوہ انہوں نے کبولہ کی دوہزار بیس سے یہ لوگ نقشلیوں کی جو بٹالین ٹیم ہے اس کو وکی ٹاکی یوریا گن پاوڈر اور آڈنے ویسپوٹک سامگری یہ سپلائی کرتے تھے ان دونوں کی گرہ پتاری کی وجہ سے بٹالین کا جو سپلائی نیٹرک ہے وہ کمزور کرنے میں آسہ سفلتہ ملی ہے چھتیز گڑ جگدلپور ایتھلیٹکس سنگھ کھیل ایوام یوک کلیان ویبھاغ ایوام بستر زلہ ایتھلیٹکس سنگھ کے سیوکت تتوافدان میں چھتیز گڑ میں پہلی بار راجستری بستر ہاف میراثن ایوام ماسٹر میراثن جگدلپور میں دو اکٹوبر دھارم پورا کے فوٹبال میدان سے شروع ہوگا جس میں پورے پردیش کے خیراری حصہ لے سکتے ہیں جگدلپور کے جو اسوسیہسن کے جو کھیل سے جڑے ہوئے بدہ دکاری ہیں ان کا ایسائیوجن میں سامیل رہیں گے ان کے سیوک سے اور یہاں کے سیوک سنچالک راجن ڈکارڈے جی کے سیوک سے یہ کارکرم ہم کرنے جا رہے ہیں اسے بریشت عدکاریوں سے ہم نے بات کر کے یہاں پولیس ویوستہ راپید ویوستہ کے لیے نیویغن کر دیا ہے تاکہ وہ سچارو روپ سے دھاوک کو میراثن پر ہو سکتے ہیں یہ سمبن میں ہم نے ابھی آئی جی صاحب سے مل کر ان کو پورا کارکرم بتا دیا ہے اور جو بھی یہاں پر میڈکل کی بیوستہ کے لیے سیمو صاحب کو لیٹر پانی کی بیوستہ کے لیے نگر نگم ہر وہ بھاگ کو اسکول سکچائی بھاگ کو ہر وہ بھاگ کو اس سمبن میں جانتاری دے دی گئے ہیں اس سمبن میں ہم نے راکھن میں جو بھی کارکرم میں ان کی سیوان کی جورت ہے وہ ہمیں اپلد کرائیں تاکہ تکہ ارداء کو اسی فرکار کی اوصفیتہ مکہ منتری وشنو دیف سائے نے جشپور زلے کے گرام بھگیا میں آٹھ دشملہ پانچ پانچ کروڑ روپیے کے وکاسکاریوں کا لوکارپن کیا اس میں کنجارہ ڈھوکڑا اور ساہی ڈانڈ میں نو نرمت ودیت اپکیندر شامل ہیں ان تینوں تیتیس بٹا گیارہ کیوی ودیت اپکیندر کی لاغت سات دشملہ آٹھ چار کروڑ روپیے ہے اس کے علاوہ مکہ منتری نے کنکوری میں اوپکشیتری بھنڈار اور سننا میں نرمت نوین تحصیل کاریالہ بھون کا بھی لوکارپن کیا لیکن اب یہی سے ٹرانسپاروارو پر ملے گا دیپوں یہاں پر اس کا سبھارم کیے ہیں تو یہ بڑے سروحہ کی بات ہے اور تین جگہ سبسٹیشن کا بھومی پوزن کیے ہیں جسے بھی ہمارے دلے میں دلے کی بیوستہ اچھی ہوگی اور اس کے علاوہ یہاں پر دی آفیس کنکوری میں گو رہا ہے کنکوری سہر کے لئے سیپریٹر کالک سے پانیش چی انتری دے رہے ہیں تاکہ کنکوری سہر میں بیجلی بیوستہ آباد روپ سے ملے وہاں پر چلے اور جسپور جی لے کے جو ہمارے کنہار سماج کے بنگوں ہیں ان کو آج بیجلی سے اور بیٹری سے چلنے والا چکہ ہو تیس لوگوں پر یہاں پر دے رہے ہیں مکہ منتری وشمون دیو سائے اپنے بچپن کی اسکولی شکشک راجشور پاٹھک سے ملاقات کر بھاو ویبھور ہو گئے انہوں نے اپنے اسکول کے دنوں کو یاد کیا اور اپنے شکشک کا چرانس پرشکر ابھی وادن کیا مکہ منتری نے انہیں شال ایوم شریپل بھیٹ کر سمانت بھی کیا مکہ منتری نے کہا کہ گرو جنو کا ہی آشیرواد ہے کہ میں یہاں تک پہنچ پایا ہوں ایسا کہتے ہوئے انہوں نے اپنے شکشک سے پھر سے آشیرواد مانگا اور ان کے شکشک نے بھی پورے دل سے آشیرواد دیا